بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علم امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ایسی صورت حال پر بات کرنے والے ہیں جو اگر تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظرِ بد ہوتی کچھ لوگ اسے مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے لیکن نظرِ بد برحق ہے حضرت امید سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے پر سیاہ رنگ کے داغ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ اس بچی پر دم کرو اس سے نظرِ بد لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ یہ نظرِ بد ہوتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب زیادہ تر اموات نظرِ بد لگنے کی وجہ سے ہوں گی نظرِ بد وہ ہے جو کسی بھی انسان پر اپنا بار دکھا سکتی ہے نظرِ بد کسی بھی تیرا کو پانی میں ڈبا سکتی ہے کسی بھی صحت مند انسان کو بیمار کر سکتی ہے کسی بھی پہلوان کو دھول چٹا سکتی ہے کسی کی خوشحال زنگی کو خراب کر سکتی ہے کسی بھی اچھے اونٹ کو ہانڈی تک بھی پہنچا سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی قریش کی قبیلِ بنوہست سے خاص طور پر لوگ بلوائے گئے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظرِ بد لگئے بنوہست جو کہ قریش کا قبیلہ تھا ان لوگوں کی نظرِ بد کبھی بھی نہیں ٹلتی تھی ان لوگوں کا نظر لگانے کا کیا طریقہ تھا کہ وہ لوگ تین دن تک بکھے رہتے پھر اس کے بعد جس جنور کو یا جس انسان کو انہوں نے نظر لگانی ہوتی اسے جی بھر کر دیتے اور کہتے کتنا خوبصورت انسان ہے کتنا خوبصورت جنور ہے یا کہتے کہ کتنا خوبصورت گھر ہے جس چیز کو انہوں نے نظر لگانی ہوتی اس کے بارے میں اس طرح دل میں تعریف کرتے اور کہتے کہ اس سے خوبصورت گھر ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس سے خوبصورت انسان ہم نے نہیں دیکھا اس سے خوبصورت جنور ہم نے نہیں دیکھا روایت میں ہے کہ ان کے کہنے کی دیر ہوتی تھی اور پل بھر میں وہ انسان وہ جنور یا وہ گھر ختم ہو جاتا یعنی وہ انسان یا جنور تڑپنا شروع کر دیتا اور پھر تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل جاتی کوئی بھی نظر لگنے کے تین مراحل ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھنے والا شخص کسی چیز کو یا کسی انسان کو حیرت سے دیکھنا شروع کرتا ہے پھر اس کے ناپاک نفس میں حاسدانہ جذبات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہی حاسدانہ اثرات اس کی آنکھوں کے ذریعے جب آپ کے جسم میں جانا شروع ہوتے ہیں تو اس سے نظر بھد کہتے ہیں نظر بھد کی سب سے بڑی وجہ حسد ہے آسان الفاظ میں اگر ہم اسے بیان کریں کہ کوئی شخص کسی کے پاس اچھی چیز دیکھتا ہے یا اس کی خوبصورتی یا اس کا گھر کاروبار صحت خوشی سب کچھ جس سے بھی اگلا شخص متاثر ہوتا ہے وہ آپ کے رشتے ہوں چاہے آپ کے رشتے ہوں چاہے وہ آپ کی اولاد ہو میاں بیوی کا رشتہ ہو کچھ بھی ہو اس سے وہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی ہائے اور یہ ہائے کا لفظ جو ہے یہ بہت سے لوگوں کی زندگی کو اجار دیتا ہے جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے شاید وہ آپ کے لئے اتنا امپورٹنٹ نہ ہوں شاید آپ کو اس چیز کی اہمیت کا علم ہی نہ ہو لیکن جو آپ کو دیکھ کر متاثر ہو رہا ہے اس کے دل میں حسد پیدا ہو سکتی ہے کہ ہائے یہ سب میرے پاس بھی ہوتا کاش یہ سب میرے پاس بھی ہوتا سورہ یوسف میں بھی نظرِ بد کا حوالہ نظر آتا ہے جب بنی امین سمیت حضرت جاکوب علیہ السلام کے بیٹے مصر جانے کے لئے تیار ہو رہے تھے تو یاکوب علیہ السلام نے انہیں تلقیم کی کہ بیٹوں تم سب ایک دروازے سے داخل ہونے کی بجائے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جاکوب علیہ السلام نے یہ بات اس لئے کہی کہ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ میرے بیٹے بہت خوبصورت ہیں تو کہیں ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے نظرِ بد نہ لگ جائے اور یاکوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹوں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے اور اللہ کی طرف سے کسی مقدر حکم کو میں تم سے ٹال نہیں سکتا اس سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نظرِ بد برحق ہے نظرِ بد کا شکار آج کل بہت سے لوگ ہیں کیونکہ آج کل ہم نے سوشل میڈیا پر اپنی زندگییں دکھانا شروع کر دیا ہے جب ہم اپنی زندگی کو اپنی خوشیوں کو اپنے رشتوں کو جب سوشل میڈیا پر سٹیٹس وغیرہ سٹوری وغیرہ پر شیئر کرتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے شاید جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہ ہو یا شاید جو دوسرا آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو پسند ہی نہ کرتا اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی خوشیوں کو اپنے تاکھی رکھو یہ بات تو حقیقت ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں زیادہ تر اپنی خوشیوں کو اور آپ کی خوشیوں کو کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کچھ آپ کے پاس ہے کیا کچھ ہمارے پاس ہے اور پھر جو کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا وہ اس پر آپ سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس طرح وہ آپ کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے اور نہ وہ خوش رہتے ہیں خود اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش وہ خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی برباد کرنے کی وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جادو حسد یہ سب جو جہلانہ حرکات ہیں ان کا وہ کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہمانا ہمانا ہمانا